میں صبح اٹھتا ہوں تو میرے بازو اور کندے سن ہو جاتے ہیں نیند نہیں آتی میدے میں جلن رہتی ہے کولیسٹرول بھی آتوں میں پسین آتا ہے میرے محترم بھائیو کھانا کھانے کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ سمجھ لو یہ جتنے مسئلے پیٹ کے میدے کے یہ اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت کھاتا ہے اور کافر سات آنتیں کھاتا ہے دسترخان پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہم مومن ہوتے ہیں کہ کافر ہوتے ہیں میرے محترم بھائیو حکیم لکمان نے ایک بڑی پیاری بات اپنے بیٹے کو نصیت کرتے ہوئے کہی حکیم لکمان فرماتے تھے کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے کم کھانا انسان کھاتا ہے اور زیادہ کھانا انسان کو کھاتا ہے اور سچ بتاؤ آج ہم کھانا کھانے کے کھانا ہمیں کھا رہے ہیں اور کتنی بڑی بد قسمتی ہے ہماری کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا مومن کتنا کھاتا ہے ایک آنت اور کافر اچھا ہوں اتنا بڑا لکھا ہوتا ہے تی اللہ و تی رسول کیا نبی کے کھانے میں تعد نہیں کرنی وہاں پہ اعتباہ نہیں کرنی وہاں پہ ان کا عثوانی میں دیکھنا یا صرف رفعہ دین کرنے میں آسینے پہ باندھنے میں ان کی کاپی کرنی ہے میرے محترم بھائیو کھانا ایک آنت کھاؤ یقین جانو کھانے کا طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ پوری زندگی آپ نے بغیر بھوکے کبھی کھانا نہیں کھایا اور ماشاءاللہ ہم ناشتہ کر کے آفیس میں آئیں دفتر میں آئیں کوئی بھی چیز نہیں آئی ہوئے پھر کوئی پنڈو ساڈے آیا ہے اور ہم فوراں کیا کرتے ہیں اس کو سمجھنا ہے میرے محترم بھائیو جو آپ سبزیاں کھاتے ہیں نا یہ ڈھائی گھنٹے تک آپ کے میدے میں رہتی ہیں یہ جو آپ دالیں کھاتے ہیں یہ چار کے ہنٹے تک آپ کے میدے میں رہتی ہیں اور یہ جو آپ گوشت کھاتے ہیں یہ چھے کے ہنٹے تک آپ کے میدے میں رہتا ہے صبح ناشتہ کیا تو ماشاءاللہ دبال کے مٹن کھا گیا ہے اس نے کتنے کے ہنٹے تک میدے میں رہنا ہے اور میرے محترم بھائیو برین نے نا جب مٹن ہوگا تو مٹن کو عظم کرنے والی سیکریشن دینی ہے جب مٹن ہوگا تو کونسی سیکریشن دینی ہے مٹن والی اچھا آپ آئے اپنی دکان پہ اور ایک صاحب نے کہا ساڑے کرنا ماشاءاللہ سوجیدہ حلوہ بڑھے آئے دیسی کی عوضہ بڑھے آئے گوڑ پا کے بڑھے آئے حضرہ چکھو تو صحیح اچھا وہ پہلا بچارہ تو عظم نہیں ہوا اور ہم نے کیا کیا اس کو چکھنے کے چکر میں ہم نے کوئی پانچ سات چمچ کھا لیے میرے محترم بھائیوں مٹن کے لیے اور سیکریشن ہے اور جو حلوہ آپ کھا رہے اس کے لیے اور سیکریشن ہے جب آنکھوں نے حلوے کو دیکھا تو آپ کے موں میں ایک پانی آیا وہ پانی نہیں ہے وہ برین نے اس کو حضم کرنے کے لیے سیکریشن پڑیوز کی اب یہ سیکریشن جب میدے میں جائے گی اور میدے میں اوری پہلے کیا پڑا ہوا ہے وہاں مٹن پڑا ہوا ہے تو کیا ان دونوں کا میچ ہو جائے گا میرے محترم بھائیوں تاریخ پڑھو ایک وقت میں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی صیرت میں ملتا وہ بھی ایک وقت میں ایک کھانا کھاتے تھے لیکن ماشاءاللہ ہم ہمارے ہاں تو کہتے ہیں جب تک یہ اتنی ساری ڈشیں نہ ہو تو میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے کا طریقہ بتانے لگاؤں ایک وقت میں ایک کھانا کھاؤ اور صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ ساٹھ فیصد پورے دن کا کھانا صبح کو کھالو اپنا کلچر دیکھو میرے محترم بھائیوں پچاس سال درہ پیچھے جاؤ سب سے اچھا کھانا ہم کب کھاتے تھے سری پائے کب کھاتے تھے باؤں کب کھاتے تھے نیاری کب کھاتے تھے مغز کب کھاتے تھے پراتھے کب کھاتے تھے صبح کو اور کتنا کھاتے تھے پورا پیٹ بھر کے کھاؤ صبح کو ساٹھ فیصد کھانا صبح کو کھاؤ واللہ جتنے شگر کے مریض ہیں پیٹ بھر کے کھانا صبح کو کھانا شروع کر دو واللہ صبح کا کھانا کھانا آپ کی شگر کو بھی نہیں بڑھائے گا پتہ ہے کیوں کیونکہ صبح میں برکت ہے صبح کے وقت میں یہ تو سید عیس بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ جو سہری کا کھانا ہے اس کو برکت والا کھانا کھا ہے سائنس کو نہیں سمجھ آئے گی کیونکہ میرے محترم بھائیوں سائنس کے پاس یہ انفرمیشن نہیں ہے صبح کا کھانا ساٹھ فیصد کھاؤ دوپیر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ اور شام کا کھانا دس فیصد کھاؤ میرے محترم بھائیوں ہم کیسے کھاتے ہیں صبح کو ماشاءاللہ بریک فاسٹ کس سے دو سلائس انڈا چائے کا کب اور کڑائی کب چلتی ہے بارویکیوں کب چلتا ہے مچھلی کب چلتی ہے اور ماشاءاللہ یہ فوڈ سٹیٹ میں سارے کھانے کب چلتے ہیں میرے محترم بھائیوں جب مغرب ہو جاتی ہے مغرب اس بات کی دلیل ہے کہ اب آرام کرنا ہے اور پچاس سال پیچھے جاؤ ہمارا کلچر نہیں تھا میری دادی تو بتاتی ہے کہ مغرب کے بعد گھر میں کسی کو کھانا علاؤ نہیں ہوتا تھا اور سچ بتاؤ ہمارا کھانا کس وقت ہوتا ہے میرے محترم بھائیوں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹا بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ اور اس بات کو بھی سمجھ لو یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی کیوں پینا ہے ہم نے ساری زندگی سنا کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونے ہیں کبھی یہ بھی سنا کہ کھانا کھانے سے پہلے میدد ہونا ہے صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے سب سے برا برتن اچھا پیٹ پہلے خراب ہے اس خراب پیٹ میں صحیح کھانا ڈالو گے کیا وہ صحیح ہوگا کہ خراب ہوگا کھانا کھانے سے آدھا گھنٹا پہلے پانی پیو آپ کا پیٹ ساف سترہ ہو جائے گا اور ایک لکمے کو کتنا چمائیں گے بتیس بار یقین جانو بنا دوائی کے بنا دوائی کے صرف زیادہ سے زیادہ تین دن آپ یہ عمل کر کے دیکھ لو دو باتیں ہیں میری یا میں سچ کہہ رہا ہوں یا میں جھوٹ بول رہا ہوں پتہ کیسے چلے گا عمل کر کے دیکھ لو تو میرے محترم بھائیو یہ کولیسٹرول صرف اسی وجہ سے بڑھتا ہے کہ ہم کھانے میں پانی پیتے ہیں دیکھو قرآن کی آیت ہے کلو وشربو کھاؤ اور پیو ولا تصرفو اور اسراف نہ کرو میرے محترم بھائیو کھانا اور چیز ہے پینا اور چیز ہے پوری دنیا میں کوئی جانور کوئی پرندہ کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتا کبھی کسی کو دیکھا ہے کہ جانور تھوڑا سا چارہ کھائیں پہ جا کے وہاں سے پانی پی گیا ہیں کہ برکی فس گئی ہے پھر تھوڑا سا چارہ کھائیں پھر جا کے پانی پی گیا ہیں میرے محترم بھائیو وہ ایک وقت کھاتے ہیں اور دوسرے وقت اور ماشاءاللہ ہم educated stupid ہم نے تو گرم کھانے کے ساتھ چل پیپسی رکھی ہوتی ہے سپرائیڈ رکھی ہوتی ہے ڈیو رکھی ہوتی ہے میرے محترم بھائیو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی ڈیڑھ گھنٹے بعد پانی میرے والی صاحب شروع